بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت ایک یہ جو وائرس ہے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تبدیل ہوتی جاتی ہے یعنی وہ وائرس جو شروع ہوئی تھی اس پہ کئی تبدیلیاں آئیں مثلا ساؤت ایفریکہ کا ایک اپنی قسم کا ایک میوٹیٹ کر گیا ایک وائرس تبدیل ہو گئی اور اور بھی ڈیفرنٹ قسم کی مختلف قسم کی وائرسز ہیں لیکن اس وقت جو ہمیں دنیا میں اردگرد ہمارے علاقے میں دنیا میں اس سارے خطے میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے انڈین ویرینٹ جو کہ ہندوستان سے ایک وائرس میوٹیٹ چینج ہو کے تو وہ اس وقت بنگلہ دیش میں بڑا برے حالات ہیں وہاں پھیل گئی ہے ہندوستان میں آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی تباہی مچائی ہے اس نے افغانستان وہ پہنچ گئی ہے اور افغانستان میں اس وقت اگر آپ ہسپتالوں میں دیکھیں تو وہاں اکسیجن کی کمی ہو گئی جو ایک وقت پہ ہندوستان میں تھی انڈونیسیا پہنچ گئی ہے ادھر بھی حالات بورے ہیں وہاں بھی اکسیجن کی کمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز بہت لوگ اسی وائرس سے مر رہے ہیں تو اس لیے میں آج آپ کو اس سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ سے دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ابیتہ اللہ نے ہمارے پر اس خاص کرم کیا انسان جتنی مرضی کوشش کرے آخر میں اوپر والا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے ابھی تک ہمیں بڑی کامیابی دی ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کو تیسرے نمبر پہ وہ ملک ابھی جو کونسا تھا اکانومسٹ میں اکانومسٹ کی ابھی سروی آئی ہے کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو بچایا ہے کرونا سے اور وہ ہونا تب تھا ہاں ہماری بھی میند تھی ادھر ہماری ان سی او سی انہوں نے سارے کیسز سٹڈی کیے اور انہوں نے اچھے فیصلے کیے لیکن آپ کی بھی میری قوم کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ ہم اتنے برے حالات سے بچ گئے اس میں جب میں نے آپ سے کہا میں نے آپ کو کہا کہ یہ اتیاد کرو تو آپ نے اب ہمارے ساتھ چلے اور آپ سمجھے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے دو رمضان میں ساری مسلمان دنیا میں دو رمضانوں میں جدر مسجدیں کھلی رہی وہ پاکستان تھا باقی مسلمان ملکوں میں بند کر دی انہوں نے اپنی مسجدیں تو آج اگر ہم یہاں پہنچے ہیں اس میں یہاں ہماری ان سی او سی کی بڑی محنت تھی مونٹرنگ تھی انہوں نے صحیح معنی میں کئی چیزیں پری ایمٹ کی بتایا لیکن ساتھ ساتھ عوام نے بھی ہمارے ساتھ چلے عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئے اور اس لیے آج ہم ارد کرد ساری دنیا سے بہتر ہیں اور یہ جو ایکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے لیکن اب میں آپ سے ذرا اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج جو ہم نے سٹیڈی کیا ہے ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر ہمیں خطر ہے کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویرینٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئے جو کہ افغانستان میں ہیں ہمارے ساتھ والے ملک میں ہیں اور ظاہر ہے اس کی چاند سے پاکستان میں آنے کے لیے تو میں آج سب آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں مجھے پتہ لوگ تھک گئے ہیں اسے دنیا میں لوگ تھک گئے ہیں یہ ایس اوپی اس کے اوپر چلنے کے لیے لیکن ایک چیز یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی اتیاد کر لیں تو ہم اس کو یہ جو خوف ہمیں آ رہا ہے کہ چوتھا ویب آنے والا ہے تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں اگر ہم اگر آپ نے جس طرح پہلے اتیاد کی یہ جو ماسک ہے اور یہ ماسک میں آپ کو سمجھا دوں کدھر جدر بند کمرے ہیں جدر مثلا شادیاں ہیں ریسٹورانٹس ہیں بند کمروں کے اندر اور خاص طور پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کی پھیلنے کی چانس بڑھتی جاتی ہے اگر آپ پارک میں پھر رہے ہیں اور آپ کے فاصلے ہیں تو پھر بھی آپ ماسک سے بچ سکتے ہیں لیکن بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھرے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اندر ادھر میں آپ سے تاغید کرتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ماسک پہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس سے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں گے جو اب تک ہم نے بچایا ہے ساری دنیا کے اندر غربت پھیل گئی ہے غریب کچھلا گیا ہے صرف اس لیے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن لگاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان کمزور اور غریب طبقے کو ہوتا ہے اور ہم اب تک بچا گئے ہیں اس لیے اپنی قوم کی خاطر اپنی معیشت کی خاطر جو اللہ کا شکر ہے اس نے کرم کیا ہوا ہے اپنے وہ لوگ جو کہ آپ کے گھر میں جن کو بیماریاں یا جن کو جو بوڑے ہیں ان کو بچانے کے لیے میں سب سے پھر سے کہوں گا کہ عید آ رہی ہے عید کے اندر یہ ماسک پہنے قربانی کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے جس طرح پچھلے سال قربانی تھی اس بار پھر وہی کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کہ قربانی شہر سے باہر کرنی ہے تاکہ اس سے بھی نہ پہلے اور عید میں بھی عید پہ بھی پوری کوشش ہے کہ آپ یہی ماسک کم از کم پہنے رکھیں اور اتیاد کریں اور آخر میں میں اپنی انتظامیاں کو کہنا چاہتا ہوں پہلے تو پھر سے میں آپ کو خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست اور مشکل کام ہے ساری دنیا میں دیکھیں کہ لوگ تھک گئے تھے تنگ آکے بہت مشکل تھا لوگوں کو کہنا کہ جی ایسو پیز کے اوپر چلو تو آپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہم نے ڈالا ہے ہماری گورنمنٹ سے آپ کے اوپر انتظامیاں پر پڑا پریشر ڈالا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اتیاد کریں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اور سٹیمنہ آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر عید کے دوران یہ ماس کی کمپلائنس دیکھیں اور یہ اس آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لوگ ڈاؤنز کرنے پڑیں گے ریسٹرانٹس بند کرنے پڑیں گے شادی ہال بند کرنے پڑیں گے لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے اوپر سے ٹورزم اس وقت ٹورزم کا سیزن ہے وہ ساری علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے فائدہ ہو وہ سب کے اوپر پھر ہمیں آہستہ آہستہ کلیم ڈاؤن کرنا پڑے گا لوگ ڈاؤن لگانا پڑے گا سو اس سے بچنے کے لیے اگر ابھی آپ اتیاد کر لیں تو ہم اپنے ملک کو اس مشکل واق سے بھی بچا سکتے ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے برے حالات ہیں وہاں انڈونیزیا میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے بند کر دیا ہے سب کچھ تو ہم اپنے لوگوں کو اس چیز سے بچا سکیں ویکسین لگانے ہاں اور آخہ ہاں میں بھولنا جاؤں اصل میں جب تک ہم سارے لوگوں کو اپنا ویکسین نہیں لگا سکتے یہ اس کے ویوز آتے رہے ہیں تو یہ بھی میں تاقید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈوزز پڑے ہوئے ہیں ہم نے باہر سے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ویکسین ہے تو میں سب کو تاقید کروں گا کہ ویکسین لگائیں بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ویکسین بناتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں تھوڑا دیر لگے گی سارے اپنی عبادی کو ویکسین لگانے کی مثلا امریکہ نے بڑی تیزی سے کر دیا کیونکہ ہاں بنتی ہے ویکسین برطانیہ نے کر دیا اور ملکوں نے کر دیا لیکن ہمارے ملک میں ویکسین بنتی نہیں ہے لہٰذا جیسے جیسے ویکسین آتی رہتی ہے ہم دوز لگاتے رہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ہے ویکسین لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائیں شہروں میں خاص طور پر ویکسین لگائیں شہروں میں جدر زیادہ چانس ہے جدر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ اگر ہم اس چوتھے فیز سے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے ملکوں بالکل اپنی جو باقی ملکوں میں تباہی مچی ہے ہم اپنے ملکوں بچا سکیں گے شکریہ